خداوند کے کلام کو اور خدا کے خادم کو بلکم کرتے ہیں سب کی سلامتی ہو ہم خداوند کے کلام کی تظیم کے لیے تھوڑی دیر کھڑے رہیں گے پھر ہم بیٹھ جائیں گے ایک حوالہ پڑھیں گے ہم عبرانیوں سے عبرانیوں کے ارمہ باب عبرانیوں کے ارمہ باب اور اس کی پانچویں آئیت ایمان ہی سے حلوق اٹھا دیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا دیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے خداوند کا کلام پڑے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو سب پیٹ سکتے ہیں ایمان ہی کے سبق سے وہ خداوند کو پسند آیا ہے اور وہ اٹھا لیا گیا ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کیونکہ جب میں نے جو نیکلیم والا جو کلام ادھر سنایا تھا یعنی جباروں کے اوپر جو پدائش کی کتاب چھٹے باب میں ہے تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم ہنوک کے بارے میں وضاحت سے کسی دن سیکھیں گے تو آج ہم ہنوک کی راستبازی کے اوپر سیکھیں گے ہمارا آج کا موضوع ہے ہنوک کی راستبازی کہ وہ کیوں خدا کو پسند دیدہ ہوا کیوں خدا کو پسند آیا اس میں کیا قوالٹیز تھی کہ وہ خدا کو پسند آیا عزیزوں جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں حاصل پر بائبل مقدس کو جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو بائبل میں جو لفظ ہنوک ہے ہنوک انیس بار استعمال ہوا ہے انیس بار لفظ ہنوک استعمال ہوا ہے اور جس ہنوک کے بارے میں آج ہم سیکھنے والے ہیں وہ بھی استعمال ہوا ہے لیکن دوسرے ہنوک جو تھے وہ بھی اب دوسرے ہنوک کون تھے سب سے پہلے تو کائن کا جو بیٹا تھا پلوٹا بیٹا اس کا نام ہنوک تھا لیکن وہ یہ والا ہنوک نہیں تھا کائن کا جو پلوٹا بیٹا تھا وہ اس کا نام ہنوک تھا لیکن وہ یہ والا ہنوک نہیں تھا جس کی بات آج ہم کرنے والے ہیں جب ہم ابراہام کی زندگی پر نظر کرتے ہیں تو ابراہام کے دو بیٹے تھے بعد میں باقی بیٹوں کی بات کروں گا پرشان نہ یہ ہے کہنا تو اس کے بعد انہوں نے تیسری یک شادی کی تھی تو تیسری جب شادی کی تھی تو وہ بنی کتورہ کہلائے تو ان کا جو چوتھا بیٹا تھا اس کا نام تھا مدیان اور مدیان کا آگے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام انہوں نے ہنوک رکھا اور یہ والا ہنوک بھی وہ والا ہنوک نہیں تھا جس کی آج ہم بات کرنے والے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں روبن کو روبن جو تھا وہ پیلوٹا تھا بڑا بیٹا تھا یکوپ کا تو روبن کا بھی ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام انہوں نے ہنوک رکھا تھا اور یہ حوالہ آپ گنتی کی کتاب کے 26 باپ میں پڑھ سکتے ہیں گھر جاگے آج ہم جس ہنوک کی بات کرنے والے ہیں وہ یارد کا بیٹا تھا جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں پدائش کی کتاب کو تو پدائش کی کتاب کے پانچویں باپ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر اس ہنوک کا ذکر آتا ہے جس کی آج ہم سٹڈی کرنے والے ہیں جب ہم تئیسویں آیت پڑھتے ہیں اور چوبیسویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہنوک کا ذکر آتا ہے تو یارد کا یہ بیٹا تھا تو یارد کی عمر جب 162 برس ہو جاتی ہے تو اس سے ہنوک پیدا ہوتا ہے تو ہنوک ہنوک خدا کے ساتھ چلنے والا شخص تھا کلام مقدس میں ہمیں صرف ایک یا دو آیاتیں ہنوک کے بارے میں ملتی ہیں اور ان کی عمر کے بارے میں ملتا ہے باقی کوئی بھی تفصیل ہمیں کلام مقدس میں نہیں ملتی لیکن جب ہم روایتوں کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں ہنوک کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل ملتی ہے اور ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم اس جلالی نبی کے بارے میں اور زیادہ سکھیں تو یہی وجہ تھی یہ ٹاپک لے کے آنے کی کہ ہنوک کو ہم پڑھ تو جاتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ چلتا چلتا اٹھا لیا گیا لیکن اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے اور نہ ہی ہم پڑھ سکتے ہیں تو میں نے یہ کوشش کی اور چاہا کہ ہم اس کی ہنوک کی راست بازی کے اوپر سکھیں عزیزو ہنوک خدا کے ساتھ چلنے والا شخص تھا اور آپ کو پتہ ہے پہلا قتل جو تھا وہ کائن نے کیا تھا تو کائن نے جب قتل کیا تھا تو کائن خود بھی قتل ہی ہوا تھا لامک نے اس کو قتل کیا تھا جب اس کی بینائی چلی کی تھی لامک کا بیٹا ان کو لے کے جاتا ہے شکار کے لیے تو اپنے باپ کو کہتا ہے کہ ہرنی کے اوپر تیر چلا یہ روایتوں کی کتابوں میں دکھتا ہی تو جب وہ تیر چلاتا ہے تو دندلے پان کی وجہ سے وہ تیر جو ہے وہ کائن کو جا کے لگتا ہے اور کائن کی ہلاکت ہو جاتی ہے یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے ہم صرف ہنوک کے بارے میں ہی آج ہم سکھیں گے عزیز ہو جب آدم کی وفات ہوئی تو آدم کی وفات ہوئی تو آدم کو دفن کرنے کا یعنی اس وقت انسان کو دفن کرنے کا طریقہ کار ایجاد ہو چکا تھا یعنی کس طریقے سے انسان کو دفن کرنا ہے تو آدم کو جب دفن کیا گیا تو سیت یعنی جو تیسرا بیٹا تھا آدم کا وہ اور ہنوک کا بیٹا مطوس اللہ مطوس شالے بھی کہتے ہیں ان کو پروائیت کی کتابوں میں مطوس اللہ بھی لکھا ہے اور ہنوک یہ تینوں مل کے ان کو وہ کرتے ہیں ان کی تدفین کرتے ہیں آدم کی تو آدم کی تدفین پھر ایک غار میں کی جاتی ہے اور پورے اس طریقے کے ساتھ آدم کی تدفین کی جاتی ہے اور ہنوک ان کے ساتھ ہوتا ہے یہ کام کرتے ہیں عزیز ہو ہنوک جو تھا وہ خدامن کی خدمت کرتا رہتا تھا اس دور کے لوگ جو تھے وہ خدا سے پھر گئے تھے وہ خدا کی حضوری میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے لیکن ہنوک نے لوگوں کو کٹھا کیا اور ہنوک نے لوگوں کو کٹھا کیا اور ان کو خدا کی باتیں بتائیں اور ہنوک خدا کی حدمت میں رہا کرتا تھا خدا کے ساتھ چلتا تھا یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہنوک خدا کے ساتھ چلتا تھا اور ہماری زندگیاں کس جگہ پر ہیں کس مقام پر ہیں کیا ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں ہنوک کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی خدا کے ساتھ چلنا چاہیے جو خدا نے ہمیں راہیں دکھائی ہیں جو سیدھا رستہ ہمیں خدا نے دکھایا ہے جو پیغام خدا کے بندوں سے ہمیں ملا ہے ہم بھی ان کی راہوں پر چلیں ہمیں بھی چاہیے جس طرح ہنوک چلا تھا ہنوک نے شرارت سے نفرت رکھی ہمیں بھی شرارت سے نفرت رکھنی چاہیے شر کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے آج ہم کسی کو کوئی اچھی بات بھی بتانا چاہے نا صلاح کے لیے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ شرارت کر رہا ہے آنا کہ کوئی شرارت نہیں ہوتی وہ ایک صلاح ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم اپنے اندر سے بدی کو گناہ کو نکالنا نہیں چاہتے وہ مجھوے میں بیٹھے ہونا تو کوئی آدمی جرابیں اتار دے تو سمیل آتی ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ یہ جو گاندی کے ساتھ ہوتے تھے نیرو جی یہ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے تو یہ کسی کانفرنس میں جئے تو ان کا ایک جو وہ ہوتا ہے نا سٹری وہ ان کے ہر وقت ساتھ ہی رہتا تھا تو اس نے جو جرابیں پہنے تھی وہ بہت ہی پرانی اور بدبودار تھی تو انہوں نے بولا کہ پیسے دیئے اس کو کہ جاؤ یار اس کو نیچینج کر کے آؤ وہ سمیل آ رہی ہے تو وہ گیا اور چینج کر کے آ گیا سمیل دوبارہ سے اس کے پاس سے آ رہی تھی تو انہوں نے بولا کہ بھئی تم نے نئی جرابیں نہیں پہنی تو وہ کہتا ہے کہ نئی پہنی ہے کہتا ہے پرانی کہتا ہے وہ میری جیب میں ہے تو ہم اس گندگی کو گناہ کی گندگی کو بدبود کو اپنے اندر سے اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے ہم نئی باتیں بھی سیکھتے ہیں لیکن پرانی بھی نہیں بولتے تو جو ہنوک تھا وہ خدا کے ساتھ وفادار تھا خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا ہنوک کا زیادہ تر جو میل ملاب ہوتا تھا وہ خدا کے ساتھ رہتا تھا وہ کئی کئی مہینے خدا کی حضوری میں رہتا تھا وہ کہتا ہے نا یہ بڑا تپس ہوئی ہے وہ تپسیا کرنے کے لیے خدا کی حضوری میں رہنے بادت کے لیے خدا کی حضوری میں چل جاتے تھے اور کئی کئی مہینے غائب رہتے تھے اور لوگ ان کو ڈھونڈتے تھے تو پھر ان کو بتاتے تھے کہ بھئی ہمارے ساتھ بھی کوئی میل ملاب رہتے تھے تو ہنوک جو تھے وہ اس دور کے اپنی رہایا کے بادشاہ بھی تھے لوگ ان کی بادشاہی کو قبول کرتے تھے اس کی ان کی باتوں کو مانا کرتے تھے وہ جو تعلیم اور تربیت اپنے لوگوں کو دیتے تھے ان کو ان کے لوگ جو تھے وہ دل و جان سے قبول کرتے تھے تو جب وہ اچانک کئی کئی مہینے ان کے درمیان سے ہنوک غائب ہو جاتے تھے اور تقصیہ یعنی عبادت کے لئے وہ چلے جاتے تھے میں اناک کی بات نہیں کر رہا میں ہنوک کی بات کر رہا ہوں ہمارے درمیان بھائی اناک بھی بیٹھے ہوں ان سے ایک اناک بھی تھا جن کو بنی اناک بھی کہتے ہیں جو بڑے جبار قسم کے لوگ تھے تو میں اناک کی بات کر رہا ہوں اناک کی نہیں اچھا وہ کئی کئی مہینے تفسیہ کے لیے چلے جاتے تھے تو پھر ایک دن خدا کا فرشتہ روایتوں میں لکھا ہوا ہے کالمود کی قداب میں کہ ایک فرشتہ ان کے پاس آتا ہے اور ان کو آواز دیتا ہے ہنوک کو کہ ہنوک ہنوک تو پھر ہنوک کو ان کا جواب دیتا ہے تو فرشتہ ان کو کہتا ہے کہ تُو اپنے لوگوں میں جا ان کو خدا کی بادشاہی کی باتیں سنا تاکہ وہ سیدھی راہ کی طرف آئیں تو پھر ہنوک جو ہے وہ مہینوں کی تفسیہ کو چھوڑ کر لوگوں کے بیچ میں آتا ہے اور لوگ اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب وہ آدم کو دفن کرتا ہے تو آدم کو دفن کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے پھر سے ہمیں چلا جاتا ہے عبادت کے لیے چلا جاتا ہے لیکن وہ اس دوران کیا کرتا ہے کہ وہ تین دن کے لیے عبادت میں رہتا ہے اور تین دن کے بعد چوتھے دن ریایہ کے پاس آتا ہے یعنی تین دن عبادت خدا کے ساتھ اور ایک دن عوام کے ساتھ رہتا تھا پھر اس عرصے کو حنوب نے بڑھا دیا اور چھے دن خدا کی حضوری میں حنوب نے رہنا شروع کر دیا یہ روایت کی کتابوں میں لکھا ہوا حوالے بھی دے سکتا ہوں تو چھے دن خدا کی حضوری میں رہتا تھا اور چھے دن کے بعد جب حنوب ریایہ کے سامنے آتا تھا تو خدا کا جلال اس کے چہرے سے ٹپکڑا اس کی چمک کو لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے اس کے چہرے سے اتنا جلالی چہتا حنوب کا ہو جاتا تھا اور جب وہ لوگوں کے بیچ میں آتا تو لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا کہ خدا کی طرف آئیں خدا کے حکموں کو مانیں اور خدا کی سیدھی راہ لوگوں کو بتایا کرتا تھا اور یہ بھی بتایا کرتا تھا کہ خدا کی اس راہ کے اوپر چلنا کیسے ہے وہ سارا طریقہ بھی ان کو بتایا کرتا تھا اس کی راستبازی کو کس طریقے سے تلاش کرنا ہے خدا کی راستبازی کو یہ لوگوں کو بتایا کرتا تھا اور خدا کے حکم لوگوں کو بتایا کرتا تھا اور ہنوک کی جو رہایا تھی وہ اس کے اوپر عمل کیا کرتی وہ ایسا دور تھا کہ اس دور میں بدی عام تھی لیکن ہنوک لوگوں کو خدا کے پاس پھر بھی لے رہا ہے آپ بھی ہنوک کی طرح یہ سارا عمل کر سکتے ہیں اگر لوگ برے ہیں تو نو پرابلم ہم اچھے ہو کر لوگوں کو خدا کے قریب لا سکتے ہیں ہنوک کی طرح ہنوک چاہتا تھا کہ زمین کے اوپر امن قائم ہو کیونکہ اس وقت جبار بھی تھے فورما تھے بڑے بڑے تو ہنوک چاہتا تھا کہ زمین کے اوپر امن قائم ہو اور لوگ خدا کی باتوں کو مانے اور اس کے حکموں پر عمل کریں ہنوک جو تھا ایک دانشور آدمی تھا اور شہزادے اور حکمران اس کی باتوں کو سننے کے لیے اس کے پاس آیا کرتے ہیں عزیزو ہنوک نے تین سو ترپن سال یہ ہم روائی کی کتاب سے یہ عقص کرتے ہیں تالمود کی کتاب میں لکھا ہے کہ تین سو ترپن سال تک لوگوں پر حکمت دی اور ان کا جو بیٹا تھا مطوس اللہ مطوس اللہ جب ہنوک غائب ہو گئے تو اس کے پاس مطوس اللہ کو نبوت دی گئے اور جب تفانے نو آیا تو اس وقت مطوس اللہ زندہ تھے اور ان کو بھی اس چیز کی خبر تھی کہ کس طریقے سے دنیا تباہ ہو لیکن وہ ایک الگ بات تھا تو تین سو ترپن سال تک انہوں نے حکومت کی اور راست بازی اور انصاف کی وجہ سے زمین پر انہوں نے امن قائم کیا کیونکہ اس دور میں بد امنی بہت تھی لوگوں میں ڈر تھا لوگ ہدا کے قریب آنا نہیں چاہتے تھے لوگوں نے اپنا ہی ایک نظام بنایا ہوا تھا لیکن پھر بھی ہنوک ان سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم کے نیچے لے آتا ہے اور امن قائم کرتا ہے عزیزو ہنوک جو تھا آج کا ٹاپیک جو زیادہ لمبا نہیں ہوئے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا محدود ہی ہوئے گا ٹھیک ہے در دیان سے سنیے ہنوک اتنا مقدس ہو گیا تھا اتنا زیادہ مقدس ہو گیا تھا کہ اس کے اوپر جو خدا کا جلال ہوتا تھا لوگ اس کو برداش نہیں کر سکتے تھے جب وہ چھٹے دن کے بعد لوگوں کے بیچ میں آتا تھا لوگ ہفزدہ ہو جائے کرتے تھے ہفزدہ ہو جائے کرتے تھے یعنی اتنا وہ جلالی اس کا چہرہ اور ان کی حیرت ہو جاتی تھی کسی کو بھی اس کا سامنا کرنے کی جورت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے آگے بول سکے وہ جو بات کہتا تھا لوگوں کو آمین کرنا پڑتی تھی کیونکہ وہ حق بات کرتا تھا خدا کی بات کرتا تھا اور آسمان کا جلال ان کے چہرے پر ٹھہرا رہتا تھا جب وہ بولا کرتا تھا تو ان کی آواز اتنی بلند ہوتی تھی کہ لوگ جہاں جہاں بھی ان کو آواز آتی تھی لوگ اکٹھے ہو جائے کرتے تھے یہ خدا کی قدرت جو ان میں نظر آیا کرتی تھی اور لوگ اکٹھے ہو جائے کرتے تھے اور ان سے علم سیکھا کرتے تھے اور وہ بلند آواز سے لوگ پکارا کرتے تھے کہ ہمارا بادشاہ سلامت رہے ہمارا بادشاہ زندہ بعد یا ہمارا بادشاہ سلامت رہے ازیدو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہنوک سفر پر نکل پڑتا ہے اور وہ اپنے گوڑے پر سوار ہوتا ہے اور جتنے بھی ان کے ماننے والے ہیں ان کی ریایہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی سفر پر چل پڑتی تھا ہنوک کی لیکن ہنوک اپنے لوگوں کو منع کرتا ہے کہ جس جگہ پر میں جانے والا ہوں وہاں پر تم لوگ نہیں جا سکتے لیکن لوگ پھر بھی نہیں مانتے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا تھا خدا کی بادشاہی کی باتیں سناتا تھا تو لوگ اس کے پیچھے پھر دو دن کے بعد جب سفر گزرتا ہے تو وہ لوگوں کو منع کرتا ہے کہ تم لوگ مر جاؤ گئے پھر ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں اور کچھ ابھی بھی ان کے ساتھ ہنوک کے ساتھ سفر جاری رکھتے ہیں تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ حوالہ جو پدیش کی کتاب میں لکھا ہے وہ پورا ہوتا ہے جو کہ پانچ میں باپ کی چوبیسی آیت میں لکھا ہے اور وہاں پر لکھا ہوا ہے اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے کائی بھی اور یہ وہ وقت تھا جب خدا اس کو کٹھا لیتا ہے جب ہم روایت کی کتاب پڑھتے ہیں تو روایتوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے لیے ایک عدشی رات ہاتا ہے ان کے لیے ایک عدشی رات آتا ہے اور اس کے اوپر سوار ہو کے وہ چلے جاتے ہیں جب ہنوک غائب ہو جاتا ہے آسمان پر اٹھا لیا جاتا ہے تو لوگ ہنوک کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں کہ ہنوک کو ہم تلاش کرتے ہیں ہمارا بادشاہ کھدر گیا تو جو لوگ ابھی تک ہنوک کے ساتھ تھے وہ سبی کے سبی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ برف والا علاقہ ہوتا ہے اور برف کے علاقے میں برف کے بیچ میں سے ان کی لاشیں ان کو ملتی ہیں لیکن ہنوک ان کو نہیں ملتا یہ بات ہے کہ جو لوگ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں خدا ان کو سنبالتا ہے آمین خدا ان کے ساتھ رہتا ہے اور ان کی زندگی سے خدا کا جلال نظر آتا ہے عزیزو جب ہم ہنوک کے بارے میں مزید پڑھتے ہیں تو ان کا ایک صحیفہ بھی ہے اور آج کا جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے وہ اس صحیفے کی گواہی دے رہا ہے پیغمبر مسیح یسو کا جو شاگرد ہے وہ اس صحیفے کی گواہی دے رہا ہے جو عبرانیوں سے ہم نے حوالہ پڑھا ہے کیونکہ جو مسیح یسو کے شاگرد تھے وہ بھوک آف انوک کو پڑھا کرتے تھے بھوک آف انوک جو ہے وہ انگلیش زبان میں ہے ایک کتاب ہے اور اس کے 108 چپٹر ہیں اس کا اردو میں ترجمہ پاکستان میں میں نے کیا ہے آپ اس کو یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں اردو کے ترجمے کو اور یہ بڑی زبردست کتاب ہے اور اس کتاب کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آسٹرانومی کا علم ہے علم فلکیات کا وہ اسی کتاب کو پڑھ گے جاد ہوا کیونکہ یہاں پر اس کتاب میں بتایا جاتا ہے بھوک آف انوک میں کہ آسمان کے ستاروں کے اوپر بھی فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے اور جو ہمارا جدید کلنڈر ہے گریگورین کلنڈر ٹھیک ہے جی یہ اور جو ہنوک کی کتاب میں کلنڈر بیان کیا گیا ہے وہ سب ہی سیم ہے تھوڑا سا پانی دے دیجئے وہ سیم ہی ہے کیونکہ اس میں بھی 365 دنوں کا ذکر ہے ہنوک کے کلنڈر میں اور ایک مہینہ کیسے پورا ہوتا ہے کہاں سے سورج نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ ہنوک کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس لیے میں نے بولا کہ آسٹرانومی کا علم جو ہے وہ بکا فنوک کو پڑھ گے اس کی طرف لوگ بڑھے تو اس کتاب میں جو بک آف انوک ہے جو پدائش کی کتاب میں چھٹے باپ میں جو واقعہ ہے کہ خدا کے فرشتے آتے ہیں اور انسان کی بیٹیوں کے ساتھ وہ شادی کرتے ہیں اور ان سے ایک مخلوط نسل پیدا ہوتی ہے جو جبار کہلاتے ہیں جو سورما کہلائے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہی سورما تھے انہوں نے پھر انسانوں کو تنگ کیا اور خدا ملول ہوا اور خدا نے انسان کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا ہنوک وہ شخص تھا جو انہی میں سے لوگوں کو خدا کے قریب لے کے آیا تھا لیکن جب ہنوک غائب ہو جاتا ہے تو زمین پر بدی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ان کا بیٹا متو سلام وہ ان سے پھر خدا کلام کرتا ہے اور نو سے دونوں سے کلام کرتا ہے اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ پوری جنیا سے انسانیت کو ختم کر دیا جاتا ہے خوائل نو اور اس کے خاندہ ٹھیک ہے جی تو یہ چیز تھی کہ ہنوک جو ہے ہنوک کی کتاب میں بھی یہ واقعہ درد ہے یہ نو والا جو واقعہ ہے ہنوک کی کتاب میں بھی درد ہے اور آپ کو ملے گا سب سے بڑی بات جو اس کتاب میں ہے بکا فینوک میں وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں مسیح یسوک بھی گواہی دی گئی ہے یعنی ہزاروں سال پہلے لکھی گئی اس کتاب میں بکا فینوک جو کہ غالباً آدم کے بعد دوسرے نبی سمجھے جاتے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ یہ ساتھویں پوشت میں تھے آدم سے تو یہ جو ہے مسیح یسوک بھی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ اپنے ہزاروں فرشتوں کے ساتھ آئے گا جب ہم پڑیئے ایک حوالہ اور یہ حوالہ میں اس لئے پڑھنے کو کہہ رہا ہوں کہ مسیح یسوک شاگرد بکا فینوک پڑھا کر دے تھے اور یہودہ کے خاتمے انہوں نے اس چیز پر ذکر کیا ہوا ہے یہودہ چودمی آئے تھے پہلا باپ چودمی آئے تھے اس کے بارے میں حنوک نے بھی جو آدم سے ساتھ کی پوشت میں تھا یہ پیشنگوئی کی تھی کہ دیکھو خدامت اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا اور یہ حوالہ سیم ایسے ہی بک آف انوک میں لکھا ہوا ہے کیونکہ شاگرد اس کتاب کو پڑھا کر دیتے یہ ایک اتھنٹی کتاب ہے بہت سارے لوگ اس کو اپوکرافہ کی لسٹ میں ڈالتے ہیں کیونکہ ایک بیشپ تھا بیشپ جیروم تو انہوں نے جب کتابوں کے لسٹ میں یہ گاسپل آف مریم اور اس طرح کی بہت سارے اور کتابیں تھیں پرنہ بعض تو نہیں تھی اور بھی وہ ساری تھی تو ان کتابوں کی لسٹ میں سے یہ جو ہماری یہ جو مجموعہ ہے اس کو اللہ کیا تھا اور ان کتابوں کو پھر اپوکرافہ میں ڈال دیا تو ان میں پھر بھوکا فنوک بھی شاملتی دیکھیں جی تو اس لیے بھوکا فنوک کو خدامند کے شگرد جو تھے مسیحیسو کے پڑا کرتے تھے اور مسیحیسو کی گواہی اس کتاب میں دی گئی ہے یہ دی گئی ہے کہ ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے آساتمی پوچھتے میں تھا یہ پیشنگوئی کی تھی کہ دیکھو خدامند آپ نے لاکسوں مقدسوں کے ساتھ اور یہ گواہی یہ جو پیشنگوئی تھی یہ مسیحیسو کے بارے میں تھی ہزاروں سال پہلے انہوں نے یہ پیشنگوئی تھی اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ ہنوک تو اپنے لوگوں میں سے غائب ہو گیا اور خدا کے ساتھ چلتا چلتا غائب ہو گیا اور آج ہی رات ہم کے لئے آیا لیکن مسیحیسو نے جو خوشکبری اپنے لوگوں کو دی اپنے شاگردوں کو جو دی وہ خوشکبری رکی نہیں ہنوک کی خوشکبری اس وقت رک گئی تھی تفانے نو آ گیا لیکن مسیحیسو کی خوشکبری ہے خوشکبری کی باتیں ہیں جو کلام ہے وہ رکا نہیں وہ پھیلتا گیا اور آج ہم اس کا اثر بھی دیکھ رہے ہیں اتنے سارے مسیحی دیکھیں ابھی بھی در جمع ہیں اور کٹے اکر دوا کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں دیکھ لیں سب سے زیادہ جو مذہب ہے مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مسیحی ہیں اور یہ مسیحیسو کی بطولت ہے صرف ساڑھے تین سال کی اس جستجو میں منادی میں پوری دنیا پوری دنیا جو ہے وہ مسیحیسو کا نام لے جاتا ہے ہر جگہ پر مسیحیسو کا نام لیا جاتا ہے ہنوک بھی لوگوں کو خدا کے پاس لے گیا ہے لیکن مسیحیسو بھی زندہ آسمان پر اٹھائے گی ہنوک بھی زندہ آسمان پر اٹھائے گی لیکن دونوں میں جو متفرق بات ہے جو یہ ہے کہ مسیحیسو کے چاہنے والے ابھی بھی خدا کی راہ پر چڑھ رہے ہیں حالیلویہ ہنوک نے اچھی باتیں بتائیں ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور لوگوں کو خدا کے پلیٹ فارم پر لے کے آیا لیکن مسیحیسو نے جو پلیٹ فارم لوگوں کو دیا اس پلیٹ فارم کے اوپر آج تک لوگ قائم ہیں کچھ لوگ منعرخ بھی ہو گئے لیکن زیادہ تر قائم ہیں اور جب ہم عمال کی کتاب پڑھتے ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عمال کی کتاب سب مسیحوں کو پڑھنی چاہیے کہ کس طریقے سے شاگردوں نے اس دین کو آگے پھلایا اور ایک میں نے ویڈیو کا لنک جو تھا پلوس رسول کا وہ ضرور آپ دیکھئے گا تو پلوس رسول نے پھر اس طرح پھر دکھایا کہ کمال کر دیا اور دوسرے شاگردوں نے مردوں کو بھی زندہ کر دیا ان کے کپڑے جو تھے ان کے کپڑے جو تھے وہ بمارش اشخاص کے ساتھ ٹچ کیے جاتے تھے تو لوگ شفاہ پا جاتے تھے ایسا ایسا کام تو یہ مسیح یسو کی بدلت بھی ہوا جس کی گواہی کون دے رہا تھا انوک مسیح یسو کی گواہی کون دے رہا تھا انوک اور یہ ایک پیشن گوئی تھی اس پیشن گوئی کو آج تک لوگ ظاہر نہیں کرتے کہ انوک نے بھی پیشن گوئی کی تھی باقی ساری پیشن گوئیاں بتاتے ہیں لیکن انوک نے جو پیشن گوئی کی وہ سچ ہے اور مکاشفہ کی کتاب میں بلکل ایسے لکھا ہوگا ہے اور یہودہ کی کتاب میں ایسے لکھا ہوگا ہے علیلویہ آج کے کلام کے بھی صلح سے خدا آپ کو برکتے مکاری 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 دیویہ